اسلام علیکم ایورس آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار اور آسان کیکی ریسپی لے کے آئی ہوں اگر کسی برڈے آپ نے وش کرنی ہو تو یقین مانئے آپ اس کیک کو دس منٹ میں بنا کے آپ اس کو خوش کر سکتے ہو اتنا مزے کا اتنا یمی کیک ہے یہ بزار میں تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا نہ کوئی چولا جلانے کی ضرورت پڑے گی نہ کوئی بیک کرنے کی ضرورت پڑے گی نہ اومن کی ضرورت پڑے گی نہ کسی ویپنگ کریم کی ضرورت پڑے گی یقین مانئے یہ صرف تین چیزوں سے بنے گا مینگو سے بریڈ سے اور آریو بسکٹ سے ویڈیو کو تو آپ نے اس کی بالکل بھی نہیں کرنا اند تک پوری ووچ کرنا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں میرے پاس آریو بسکٹ ہے آپ نے اس کی کریم کو سپریٹ کر لینا ہے اور آریو بسکٹ ہمیں سپریٹ کر لینا ہے کریم کا بعد میں بتاتی ہوں کہ اس کا کرنا کیا ہے کریم کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے ایک پلیٹ میں ایک کریم کو ڈال لیں اس طرح آپ کریم کو سپرٹ کر لیں اور بسکٹ کو سپرٹ کر لیں کریم کا بعد میں بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ایک چوپر میں اس کو ہم پیس لیں گے تو چلیں ابھی نیکس ٹیپ کی طرف چلتے سارے بسکٹ میں اس چوپر میں ڈال کے آپ کے سامنے پیس لوں گی تو چلیں یہ میرے پاس بارہ بریڈ ہیں اس کی ہم پہلے کنارے کٹ کر لیں گے تو اگر میرے آپ چینل پر نیو ہو تو جلدی اس سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اور آپ نے میرے سے کوئی بات پوچھنی ہو تو مجھے یوٹیوب پہ کمنٹ کیا کریں اگر میری اور نیو نیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو یوٹیوب پہ مجھے کچن ویت بسم کے نام سے سرچ کریں بہت مزے کی نیو نیو ویڈیوز آ رہی ہیں اس طرح آپ نے سارے بریڈ کے سلائس کو کٹ کر لینا اور بعد میں ہم اس کے کرمز بنا لیں گے اس طرح آپ کٹوری لیں یہ کٹوری تو سبھی گروہ میں ازیلی مل جالتی ہے اس طرح آپ نے اس کی اوپر رکھ لینی ہے اس طرح آپ نے اس کی شیپ بنانی ہے آج ہم ہٹ والی شیپ بنائیں گے اور ڈیفٹنٹ طریقے سے ہم کیک بنا رہے ہیں اس طرح آپ نے اس کی شیپ بنانی ہے چھے بریڈ لینی ہے چھے بریڈ کی آپ نے اس طرح کٹنگ کر لینی ہے ہوں تو میں نے آرٹ کو ہارٹ کی شیف دیا ہے تو چلیں اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے ایک مہنگو لیا ہے اس کو بھی آپ نے رفلی کٹ کر لینا اور ایک بلینڈر میں اس کو پیس لینا نہ کوئی اس میں شگر ایڈ کرنی ہے نہ کوئی دودھ ایڈ کرنا نہ کوئی چینی ایڈ کرنی ہے سمپل پیس نا اس کو تو اس کو بھی پیس لے اس کی پیوری سی بنا لیں یہ دیکھیں اس طرح کا ہونا چاہیے گاڑا پیسٹ ہونا چاہیے پتلہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے کوئی دودھ کوئی پانی کوئی شگر کچھ نہیں ایڈ کرنا آپ نے تو چلیں اور یہ بسکٹ کو بھی سب سے پہلے پیس لیتے ہیں اس میں میں نے ہاف کپ دودھ ایڈ کے دودھ زیادہ نہیں ایڈ کرنا چار پیکٹ آپ اوریو کے ڈال لیں کریم کو سپرٹ کر لیں اور یہ دیکھیں دودھ کے ساتھ اس طرح گاڑا سا پیسٹ ہونا چاہیے پتلہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے پتلہ نہیں کرنا دودھ زیادہ نہیں ڈالنا آپ اپنے حساب سے اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے کوئی چینی کچھ بھی اس میں شامل نہیں کرنا میٹھے بسکٹ ہیں تو چلیں جی آپ خوبصورت سی پلیٹ لیں اس کے اوپر اس طرح آپ بریٹ کی سلائس رکھیں سب سے پہلے یہ چیک کر لیں اس طرح آپ نے اس کے اوپر پیوری لگانی ہے مہنگو کی پیوری لگا لیں تو یہ دیکھیں ہرٹ شیپ بنانی ہے اپنے دل والی شیپ اس کی ہونی چاہیے تو یہ دیکھ لیں جیسے میں رکھ رہی ہوں آپ نے بھی ویسے اس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں سیم کتنی زبردست شیپ ہماری بانگی کٹنگ کا اکمال ہے اور آپ نے کٹنگ بہت اچھے سے کرنی ہے جیسے میں نے کٹوری کے ساتھ کی ہے آپ نے بھی سیم ویسی کی ہے اگر آپ کو مہنگو پسند نہیں تو اس کے جگہ آپ تھوڑی سی چینی لے لیں اس میں پانی اٹ کر کے وہ والا سیرپ بھی آپ اس پہ لگا سکتے ہو آج کل بہت مزے کے مہنگو مل رہے ہیں آپ مہنگو بہت مزے کا یہ کیک بنے گا اتنا یمی اتنا ٹیسٹی بچے تو کیا بڑے بھی بہت خوش ہو کے کھائیں گے اور واہ واہ کریں گے چلیں جی دوسری لیئر میں نے جو آپ کے سامنے میں نے اوریو بسکٹس کو بلینڈ کیا تھا وہ والی لیئر آپ نے لگانی ہے دیکھئے کتنا یمی کتنا شائنی ہے تھوڑا سبس دودھ ڈالا ہے اور کوئی چینی نہیں ڈالے میٹھے بسکٹ ہیں تو چلیں جی تیسری لیئر بھی ہماری ریڈی ہو چکے اس طرح آپ نے اس کے اوپر بریڈ سلائس کو رکھتے جانا ہے اور شیپ آپ کے سامنے میں نے کٹنگ کی ہے اور اگر آپ میرے سے کوئی بات پوچھنا چاہو کوئی سمجھ نہیں آرہی ہو تو یوٹیوب پہ مجھے کمنٹ کیا کریں یا آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتا ہے انام ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے جب آپ اچھے چھے کمنٹ کرتے ہو سب کے ساتھ لائک کرتے ہو شیئر کرتے ہو تو آج کی ویڈیو کا گول رکھتے ہیں 5k لائک تو چلیں آپ نے ضرور سب کے ساتھ لائک بھی کرنا ہے سب کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے چلیں جی میں نے تیسری لیئر بھی ریڈی کر لیا ہے مینگو کی یہ دیکھیں پیوری لگائی ہے اتنے میٹھے اتنے مزے کیام مل رہے ہیں تو آپ بھی فائدہ اٹھائیں سب ہی گھروں میں مینگو آج کل ہوتے ہیں تو آپ اس طرح اس کو دس منٹ میں ریڈی کر سکتے ہو اور کس کی بردرے پارٹی مسک کر رہے ہو تو آپ ایسے بنا کے لے جا سکتے ہو ویسے بھی آپ اس کو بنا کے خواہ سکتے ہو اتنا یمی بچے بھی بہت خوش ہو جائیں گے عید آ رہی ہے عید پہ بھی آپ بنا سکتے ہو جیسے آپ کی خوشی یہ دیکھیں اب آپ نے سارا سائڈوں پہ بھی اس کو کور کار دینا ہے اور یہ بسکٹ سارا آپ نے اس کو کور کار دینا ہے اور سائڈوں سے آپ نے نیٹ کار لینا ہے ٹشپ پر سے اس کو نیٹ کار لیجیگا آپ اس کے اوپر صرف بسکٹ بھی چوب کر کے لگا سکتے ہو یہ دیکھیں میرے پاس یعنی یہ ڈیکوریٹ کے لیے بند ٹی لی ہے یہ بچوں کی فیوریٹ ہوتی ہے بچے اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اس طرح میں اس کو سجا لوں گی یہ آپ کی ہاتھوں کا کمال ہے کیسے آپ اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہو کیسے آپ بسکٹ لے کے اس کو ہلکا ہلکا چوب کر کے بھی آپ لگا سکتے ہو نہیں آپ کو یہ پسند چاکلیٹ فلیور میں یہ اچھی برینڈ کا لیجئے گا تو بہت مزے کا یہ آپ کا کیک ریڈی ہوگا اور یہ دیکھیں اس طرح سائیڈ آف ہے میں سارے لگا لوں تو اتنی دیر سوچ کیا رہے ہو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پرائس کر لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو یہ دیکھئے اور یہ کوئی جو کریم ہم نے سیپریٹ کی تھی نا اس کی میں نے فلاور بنا لیا اس طرح آپ بھی فلاور بنا لیجئے گا ہلکی سی بال پہلے بنا لیے پھر اس کو ہاتھ پہ آپ نے ٹرن کرنا ہے تو یہ بہت ایزی بن جاتے ہیں یہ فلاور اس طرح کے کریم کے فلاور بنا لیجئے گا اور اس کے بعد اس کو چیری سے آپ ڈیکوریٹ کر لیں جیسے آپ کی خوشی تو یہ دیکھئے جی دیکھتے ہیں موں میں پانی آرہا ہے نا اتنا مزے کا اتنا یمی کیک بنے بزار سے تو کہیں نہیں ملے گا آپ کو خود بنانا پڑے گا تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تو یہ دیکھئے جی زبردست سا کیک ہمارا ریڈی ہے آپ دل نہیں کر رہا ہے اس دل کو کٹنگ کرنے کو کٹنا تو ہے نا آپ کو دکھانے کے لیے کٹنگ تو ضروری ہے نا تو یہ دیکھئے جی آپ کے سامنے اس کی کٹنگ کر رہی ہیں ویسے تو کسی کا دل توڑنا نہیں چاہیے تو یہ دیکھیں میں نے تو آپ کے سامنے کٹنگ کی ہے اور لیجئے جی خوبصورت سا ہمارا دل ریڈی ہو چکا ہے واؤ زبردست دکھنے میں اتنا خوبصورت ہے تو ذائقہ تو آپ مت پوچھئے جب آپ بناوگے نا تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ سے یہ کیک کیسا بنا آپ کو یہ میرا کیک کیسا لگا تو ابھی میں نے خوبصورت پلیٹ میراک لیا ابھی آپ کو میں اس کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے زبردست سوفٹ اتنا سوفٹ اتنا یمی بچے تو آپ سے مانگ مانگ کے کھائیں گے اور آپ بھی ہاتھوں کو کھانے سے روک نہیں پاؤ گے کتنا یمی کیک بنایا تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی لازمی لائک کریں گے لازمی شیئر کریں گے اور لازمی سبسکرائب کریں گے اور دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ